اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم جوڑ کے بغیر امریلا فروک بنائیں گے امریلا فروک بنانے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ جوڑ کے بغیر ہم نے امریلا فروک کی کٹنگ کرنی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے کمیٹس میں کہا ہے کہ یہ کٹنگ جو ہے امریلا فروک کی جوڑ کے بغیر ہمیں بتائیں تو یہ اس سلسلے میں میں ویڈیو تیار کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے امریلا فروک کے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم نے بللکل چاروں اطراف سے ایک ایسا کپڑا لینا ہے جس طرح یہ دیکھیں میرے پاس ادھر سے بیس انچ ہے ادھر سے بھی بیس انچی ہے تو اس کو ہم نے ڈبل کر لینا ہے یہ ہم نے ڈبل کر لیا ہے جتنی آپ نے لمبائی لینی ہے اتنی لمبائی لے سکتے ہیں اور اس سے ہم نے فرض کرو ہماری لمبائی جو ہے پچیس ہے تو اس کو ہم نے دقریباً بارہ تیرہ انچ اور بڑھا دینا ہے پچیس اور پندرہ کر لیں پچیس اور پندرہ ہمارے پاس چالیس انچ ہو جائے گی ہمارے پاس ڈیڑھ گنا کپڑا ہم نے زیادہ لینا ہے تب ہماری مبریلا فوق جو ہے وہ جوڑ کے بغیر بنی ہے یہ ہم نے ڈبل کپڑا لیا ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کا کٹ کرنے کا اس کو ہم نے ادھر سے ادھر سے ہم نے ناب لے نہر جتنا ہمیں کندہ چاہیے مجھے 8 انچ کندہ چاہیے یہ میں نے یہاں پہ نشان لگایا اب ہم نے نیچے والی سائٹ پہ یہ ہم نے گلائی کر دی یہ ہمارے کندے کی آرم ہول کی گلائی ہے ادھر سے ہمیں فٹنگ جو ہے چاہیے 10 انچ اس کو ہم نے اس کو اس طرح ہم نے اب ہم نے نیچے والے ہسے کو گول کرنا ہے یہ ہماری امریلا فروک جو ہے جوڑ کے بغیر اس طرح اس کی شیپ آئے گی اب اس کو ہم کھولتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری فروک ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو اب ہم نے جس طرح ہم نے گلہ بنانا ہے اس کی گلے کی کٹنگ کر لینی ہے ایک سائٹ کو ہم نے اس دول سائٹ کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اس میں ہم گلے کی کٹنگ کرتے ہیں یہاں ہم سے گلے کی کٹنگ کرتے ہیں اور پٹی والے رکھنا ہے تو پٹی والے رکھ سکتے ہیں یہاں بٹن لگا سکتے ہیں اس طرح یہ ہمارا فروک کی کٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور یہ ہماری فروک جو ہے یہ جوڑ کے بغیر ہے اس میں کوئی جوڑ نہیں آرہا یہاں پہ یہاں کا لگ نہیں ہے بلکل اس کے ساتھ کا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر یہ ہمارا طریقہ آپ کو پسند ہے ہماری ویڈیو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمیلٹس وارک میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ حافظ